بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ وآلہ وسلم یا رحمت اللہ علیکہ وآلہ وسلم یا رحمت اللہ علیکہ وآلہ وسلم احباب محبت اس وقت ہم مسجدِ خوبہ میں حاضر ہیں اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی اگر ہمارا کیمنا آپ کو دکھا ہوئے یہ مسجدِ خوبہ کیا اب آپ زیارت میں کرسکتے ہیں اسی جگہ پہ ہم حاضر ہیں جا رحمت اللہ علیہ وسلم اسلام نے بیٹھ کر کے خودبہ ارشاد فرمایا اور یہ مسجدِ خوبہ وہ مسجدِ خوبہ ہے جب حضور مکہ پاک سے تشریف لائے تو سرکار نے طویل سفر فرمانے کے بعد خوبہ شریف میں آ کر کہ حضور نے قیام فرمایا پندرہ یا اٹھارہ نے حضور نے یہاں قیام کیا اور نبی کریم علیہ السلام گائے گائے یہاں تشریف بھی لائے کرتے اور یہ مسجدِ خوبہ وہ ہے کہ صحابہ اکرام نے ارشاد کے محبوبِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم قابے والے لوگ تو بہت اچھے ہیں وہاں عجلی اسمد بھی موجود ہے صفہ مروع بھی ہے وہاں بیت اللہ بھی ہے وہاں حدیمِ قابہ بھی ہے بہت ساری وہاں پہ انوارت جلدیال کی بارشیں ہیں زیارت کی جگہ ہے تو ہم تو ان تمام سے محروم رہ گئے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے بھی برکت تمہیں یہ عطا فرمائے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر دو رکعات نماز نفل مسئل قبہ میں ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک کامل عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا الحمدللہ ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ ہم آج اس جگہ پر موجود ہیں جو مسئل قبہ ہے اور اس جگہ پر آ کر کہ بھی ہم اپنے پاکستانی بھائی جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں جہاں جہاں بھی محبت کرنے والے ہیں لا ادا حضرت اللہ محمدل صلی اللہ پڑھنے والے ہیں تمام کے لئے دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو یہ سفر مبارک عطا فرمائے وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی وہ فرماتے ہیں کہ وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہاں پھول مہن کے بہار وہ جہاں روکے وہ جہاں چلے وہاں رحم و موقع نزول ہے اور بنجابی کے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی اس نے فرمایا عرب شریف دے صدقے جائیے جتے پکریاں یار چرانیاں قدم قدم تے بوسے دیماں جتے دلیاں یار دلانیاں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سلاف سے جوافات آئی گئے اس میں اللہ تعالیٰ ان کا بہتر حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ان پر کرنمازی فرمائے اور ہم اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا و انتجا کرتے کہ مالک و مولا مجھ سمیت ہم تمام مسلمانوں کو ان پاک جگہ پر آ کر کے اپنی بارگاہ میں سربسر مجھونے کی موفیق دے اور اس پاک جگہ میں آ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ خلاقی ازیر ہماری جملہ دعاوں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ وہ محراب مبارک ہے یعنی جس جگہ حضور جلوہ گر ہوئی یہ ساری مسجد جو ہے یہ آج بھی اسی بات کی دواہی